السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوئسٹن آیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو کیا اس وقت جنت میں ہوریں تھیں؟ اگر تھیں تو آدم علیہ السلام کو ہور کیوں نہیں عطا کر دی گئی؟ ہوا علیہ السلام کو اللہ نے کیوں پیدا فرما کے آدم کو عطا کیا؟ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے اب اس کا جواب بھی بڑا لوجیکل ہے دیکھیں ہور اللہ تعالی نے بطور انعام رکھی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو اس درجہ کمال پر پہنچیں گے کہ اللہ کی رحمت سے پھر جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو بطور انعام دیا جائے گا آدم علیہ السلام اور اولاد آدم ابھی تو امتحان شروع بھی نہیں ہوا کیونکہ امتحان تو دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوگا نا تو امتحان کے شروع ہونے سے پہلے انعام تو بنتا نہیں پہلے تو امتحان ہوگا پھر انعام ملے گا جو کامیاب ہوگا تو ایک اس کی لوجیکل ریزننگ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انہیں تیار کیا ہے بطور انعام دوسری چیز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایونچلی تو دنیا میں آنا ہی تھا جیسا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں جو ایک مقالمہ ہوا جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اباگر آپ بھولتے نہ تو ہم جنت سے نہ نکلتے تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے بھولنے کا واقعہ کیا تورات میں لکھا ہوا ہے وہ نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ دیکھو تورات مجھ سے پہلے لکھی گئی تھی یا میرے بعد کہنے لگے آپ سے پہلے اللہ نے لوہ محفوظ میں لکھی تھی تو کہا بھی جو چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی کہ آدم ایسا کرے گا حالانکہ یہی چیز ہوتی ہے نا تقدیر اللہ کے علم میں ایک بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایسا کرے گا وہ اللہ نے لکھا اپنے علم سے یہ نہیں کہ اللہ نے فورس فلی آدم کو کرایا یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے جس میں لوگ پھر پھس جاتے ہیں اس پر میں نے ایک درس دیا تھا آپ لوگوں کو کہ تو خیر بارال پہلے باقیہ پورا کرلوں پھر اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر جواب نہ بن پڑا تو حضور نے فرمایا کہ والد صاحب نے بیٹے کو یعنی آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو لا جواب کر دیا تو اب اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک بات ہے وہ اس کو بیان فرماتا ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ آدمی ایمان لائے گا اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا یہ اس کا علم ہے اس نے فورس نہیں کیا اس کو کہ ایمان نہ لائے گا اور اس کو فورس نہیں کیا کہ ایمان لانا ہے لیکن وہ اپنے علم میں ان کے اس ڈیسیجنز کو ان ڈیسیجنز کے ہونے سے پہلے جانتا ہے اس لیے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں علام الغیوب غیب کو جاننے والا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہر چیز پہ اہاتہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آدم علیہ السلام نے جنت چھوڑنی تھی دنیا میں آنا تھا اور آگے اولاد آدم نے پیدا ہونا تھا کیونکہ ارواح تو آدمِ ارواح میں اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی ان ارواح نے جسموں میں منتقل ہو کر دنیا میں آنا تھا اور آدم علیہ السلام اور ان کے کمپینین سے ہی دنیا میں زندگی چلنی تھی کیونکہ ہور تو جنت کی چیز ہے ہور تو جنت کی چیز ہے اور جنت ہی کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ جو جنت کی چیز ہے اور جنت کے لیے ہی بنائی گئی ہے اس کو دنیا میں بھیجنا بنتا نہیں اور ہور کی تخلیق بھی ایسے ہوئی ہے کہ وہ نفس کی شرر انگیزیوں سے پاک ہے تو گناہ کی طرف نہ رغبت ہے نہ گناہ کی طرف بلاتی ہے اس میں وہ الیمنٹی اللہ نے نہیں رکھا کیونکہ اسے جنت کے لیے بنایا ہے تو آدم علیہ السلام کے لیے اس لیے ہور نہیں چنی گئی بلکہ بیوی ہوا علیہ السلام کو بنایا گیا کہ یہاں آ کر پھر انسان سے ایک نسل چلنی ہے اور اس نسل میں بھی پھر ان چیزوں کا ہونا لازم ہے جسے نفس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ ہور جو ہے وہ اس کی ایک کالٹیز بیان فرمائی گئی ہیں قرآن کریم میں اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کی وہ کالٹیز نہیں ہوتی اچھا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ دنیا کی عورت ہور سے افضل ہے اگر امان والی ہے اور جنت میں جاتی ہے اور یہ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کی کہ ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اس بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ دنیا والی عورت افضل ہے ہور سے تو انہوں نے کہا وہ کیسے وہ تو جنت کی ہے ہم تو دنیا میں ہیں ہمارے نفس اس مقام پر تو نہیں پہنچ سکتے جس پر اس کا پہنچا ہوا ہے اس نے گناہ ہی نہیں کیے تو حضور نے کہا کیونکہ اس نے وہ عمل بھی تو نہیں کیے جو تم نے کیے ہیں تمہاری نمازوں کی وجہ سے تمہارے روزوں کی وجہ سے تمہارے صدقات کی وجہ سے تمہاری خیرات کی وجہ سے تمہارے خیرات کی وجہ سے تمہارے زکاة کی وجہ سے تمہارے حج کی وجہ سے جب تم جنت میں جاؤ گے تو ان عامال کی بدولت تم ہوروں سے پڑ جاؤ گے ہوروں سے افضل ہو جاؤ گی اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کی کوئی ایک جنت تھوڑی ہے اچھا دیکھیں نا جنت کا قانون کیا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ جنت سے نکلے گا نہیں لیکن آدم علیہ السلام جنت میں داخل بھی ہوئے اور شرط کے ساتھ داخل ہوئے حالانکہ جنت میں داخلہ غیر مشروط ہے شرط کوئی نہیں ہے کہ یوں کرو گے تو نکال دیے جاؤ گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت بنائی تھی وہ وہ جنت نہیں تھی جس میں اب ہم جائیں گے اس پر بھی میں آپ کو ایک درست دے چکا ہوں آدم علیہ السلام کی جنت سے متعلق جو قصص الانبیاء میں شاید موجود ہے سیریز میں پھر اس کے علاوہ اب آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے ایک آلی شان ہوتیل بنائی ابھی ہوتیل کا افتتاہ نہیں ہوا آپ کی جس مرضی کمرے میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں ابھی تک پابندیا آئید نہیں ہوئی اب جب ہوتیل کی اوپننگ ہو گئی افتتاہ ہو گیا اور گھاٹن ہو گیا اب ہوتیل کے قوانین لاغو ہو جائیں گے آپ اپنی مرضی سے دندن آتے ہوئے کسی بھی کمرے میں نہیں جا سکتے بے شک آپ ہونا رہے کیونکہ اب قوانین لاغو ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں ہیں بھی اللہ کی کوئی ایک جنت نہیں سینکڑوں جنتیں ہیں کس جنت میں اللہ نے رکھا آدم علیہ السلام کو وہ جانتا ہے اور ابھی تو دنیا میں امتحان شروع ہی نہیں ہوا تو جنت کے وہ قوانین بھی نہیں ہیں جو امتحان کے بعد قوانین ہوتے ہیں اب دیکھیں نا آپ اگزیمنیشن ہال میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہیں تو اب آپ اگزیمنیشن ہال میں جس دن اگزیم کے ٹائم میں آئیں گے تب ہی تو قوانین اگزیم کے لاغو ہوں گے نا عام دنوں میں آپ اگزیمنیشن ہال میں بیٹھ جائیں ہومورگ کریں دوسرے سے پوچھیں جو مردی چاہے کرتے پھریں وہ قوانین آپ پر لاغو نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی اگزیم نہیں چل رہا حالانکہ جگہ وہی ہے بس اسی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہ معاملات اس دنیا میں انسان کو بھیجنے سے قبل رکھے تھے اب بھیجنے کے بعد معاملہ الگ ہو گیا اس طرح بہت سے اور ریزنز بھی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ چند ایک باتیں کافی ہوں گی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے لیے حوہ علیہ السلام کی تخلیخ کیوں فرمائی اور رہور کا انتخاب کیوں نہیں فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ